نمسکار دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک کیبورڈ کام کیسے کرتا ہے کیبورڈ کو ہم کھول کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا پارٹس رہتے ہیں اور وہ کیسے ورک کرتا ہے کس پارٹ کا کیا کام ہے اور جب بھی کوئی ہم کیبورڈ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو اس دوران ہوتا کیا ہے کیسے کیبورڈ سے سیگنل کمپیوٹر تک پہنچتا ہے اور کیسے کیبورڈ ورک کرتا ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹل میں جانکاری دینے والے ہیں اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہو تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تو آگے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس جو کیبورڈ ہے وہ الفا نیومیرک کیو بورڈ ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں الفا بیٹ ہے یعنی کی اے بی سی ڈی جیٹ تک ایو لیبل ہے اور یہاں پہ ایک نمبر پیٹ بھی الگ سے دیا گیا ہے تو یہ ہے الفا نیومیرک کی بورڈ جو کی فرنٹیک کمپنی کے دوارہ بنائی گئی ہے اس کی بورڈ کو میں نے لگ بھگ تین سے چار سال پہلے کھردہ تھا اور لگ بھگ آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہو کہ یہ ٹوٹ گیا ہے لیکن یہ پروپرلی ابھی بھی ورک کرتا ہے دوستو یہ جو کی بورڈ ہے یہ وائر والی کی بورڈ ہے اس وائر کے جریعے ہم اپنی کی بورڈ کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو آئیے اس کی بورڈ کو کھول کے دیکھتے ہیں کی اس کے اندر میں کیا کیا پارٹس ملے گی تو کی بورڈ کو اوپن کرنے کے لیے ہم کی بورڈ کو پلٹ لیں گے اور آپ بیک سیڈ میں دیکھ سکتے ہو یہاں بہت سارے سکرو موجود ہیں کی بورڈ کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو ان سکرو کو اوپن کرنا پڑے گا تو آئیے اس کو کو کھول لیتے ہیں کی بورڈ کو کھولkę تو آئیے تو گ Sigma تو دوستو ہم نے اس کے سارے سکرو ریموف کر لیا ہے اس کے اندر کل ملاک کے اوننیس سکرو لگی بھی تھی جسے ہم نے نکال دیا ہے سکرو ریموف کرتے ہیں تو دوستو ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو بیک کور ریموف کرتے ہی آپ کو کچھ اس طرح کا نظارہ دیکھے گا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک ہے میٹرک سرکیٹ جو کی بنا ہوا ہے پلاسٹک سیٹ کی مدد سے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ یہ سرکیٹ کا ڈیزائن بنا ہوا ہے اور ہر راستے میں ایک پوائنٹ دیا گیا ہے جسے ہم کنیکٹنگ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ راؤنڈ والا جو ہے یہ کنیکٹنگ پوائنٹ ہے اگر یہ میں پوری میکٹرک سرکیٹ کو گھیج کے نکالوں تو یہ ایسیلی ریموف ہو جائے گا اس کے ساتھ ایک روبر دیا گیا ہے جو کی یہ میکٹرک سرکیٹ کو کنٹرول سرکیٹ کے ساتھ ایٹیج کرتا ہے تو یہ ہو گا ہے ہمارا میکٹرک سرکیٹ پلس اس کے ساتھ روبر سٹرک لگا ہوا ہے جو کی میکٹرک سرکیٹ اور کنٹرول سرکیٹ کو جھوڑنے کا کام کرتا ہے تو اسے کرتے ہیں سائیڈ میں تو دوستو یہ ہے ہمارا کنٹرول سرکیٹ یہ ان بیلڈ پروسیسر کے ساتھ آتا ہے اور اس کے آؤٹپوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ کیبل انکلا ہوا ہے جسے ہم اپنے پی سی کمپیوٹر کے ساتھ ایٹیج کرتے ہیں تاکہ یہ کیبورڈ ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ کنٹ ہو جائے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہر بٹن کے نیچے ایک روبر کا سوچ چک بیا گیا ہے جب ہم بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ پریس ہوتا ہے اور یہ پریس ہونے کے دوران کیا فنسن کرتا ہے اس کے بارے میں ہم آگے جانکاری لیں گے تو سب سے پہلے اس کا روبر ہٹا لیتے ہیں اس کے بعد آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے تو دوستو ہم نے سارے روبر پوسٹ بٹن کو ہٹا دیا ہے تو دوستو اگر پوسٹ بٹن کے بات کی جائے تو یہ بھی آسانی سے ریموو ہو جائے گا بس اس کو تھوڑی سی پریس کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ باہر کی طرف یہ نکل جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک کیبورڈ بٹن کو نکال لیا ہے جو کی اس نوچ کے جاریے کیبورڈ کے بیس میں لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ بٹن کو اگر ہم کو پھر سے فکس کرنا ہے تو اس کے اوپر صرف اس کو رکھ کے جسٹ پوسٹ کر دینا ہے یہ اپنی جگہ پہ فکس ہو جائے گا ویسے ہی سارے بٹن لگے ہوئے ہیں اور جب بھی کوئی بٹن ہم پریس کرتے ہیں تو یہ آگے پیچھے موز کرتا ہے اور اگر ربر کے ساتھ اسے دیکھا جائے تو ربر اس بٹن کو اپنی پوزیشن پر ٹکائے رکھنے کا کام کرتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ربر میں نے لگا لیا ہے تو یہ ربر اس بٹن کو اپنی پوزیشن پر ٹکائے رکھتی ہے سپریگ کی طرح آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ بٹن نیچے دی گئی ربر کے وجہ سے اپنی جگہ پہ رہتی ہے جب بھی ہم اس سے پریس کرتے ہیں تو ایسا حساس ہوتا ہے کہ آپ کسی ربر کو پریس کر رہے ہو اس کے بیک سائیڈ میں ایک ربر کا کیپ دیا رہتا ہے کیپ کے اندر چھوٹا سا نوچ ہے جب پریس کرتے ہیں ہم بٹن کو تو یہ نوچ آگی کی طرف بڑھتا ہے اور میٹرکس سرکیٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے آئیے جانتے ہیں تو دوستو اگر ہم اس کے کنٹرول سرکیٹ کی بات کریں تو اس کو بھی کھیچنے سے یہ باہر کی طرف نکی جاتا ہے دیکھ سکتے ہو یہ ہے اس کا کنٹرول سرکیٹ تو یہاں انڈکیشن بھی گئی ہے کیپس لوگ کے لیے الگ نمبر لوگ کے لیے الگ اور پاورب کے لیے الگ انڈکیشن یہاں بلنک ہوتی ہے پلس اس کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا یہ ہے کنٹرول سرکیٹ پروسیسر کے ساتھ ہے تو جب بھی اس کے اندر انپوٹ جاتا ہے میٹرک سرکیٹ کے ذریعے پروسیس کر کے اس سیگنل کو آؤٹ کرتا ہے اس کیبل کے ذریعے جس سے کمپیوٹر سمجھ سیکھی کی ہم نے کیا انپوٹ بیا ہے تو یہ تو بات رہی کنٹرول سرکیٹ کی آئیے اس کے ساتھ میٹرک سرکیٹ اٹیج کر کے جانتے ہیں کی یہ ورک کیسے کرتا ہے تو دوستو یہ ہمارا میٹرک سرکیٹ یہ سرکیٹ جو ہے جو پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے اور اس میں تین لیئر ہیں یہ پہلا لیئر ہو گیا یہ دوسرا لیئر ہو گیا اور یہ تیسرا لیئر ہو گیا اس میں تین لیئر ہیں اور یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پوائنٹ پہ یہ تینوں چپکے ہوئے ہیں ایک ساتھ تاکی تاکی ان کا جو ہے پوزیشن فکس رہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو اگر میں اس کانٹیکٹ کی بات کروں مجھے ایک سرکل جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ فرسٹ سیٹ پہ بھی بنا ہوا ہے دیکھیں دوسرے سیٹ پہ پارٹیشن دیا گیا ہے اور یہ سرکل کے ایک گیپنگ دیا گیا یہاں پہ گیپنگ دیا گیا ہے اور اگر پیچھے سیٹ کے بات کروں تو اس میں بھی ایک پوائنٹ دیا گیا ہے یعنی کہ جب یہ پوائنٹ یہ بیچھے والے سیٹ کے پوائنٹ کے سمپرک میں جب آتا ہے تو یعنی کہ تچ ہوتا ہے اور یہ تچ ہوگا کیسے کی بورڈ میں جو موجود بٹن ہے جہاں جب وہ پریس کیا جائے گا تو یہ ربر کا جو ہے یہ بھی پریس ہوگا تو جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو اس کے اندر ایک نوچ لگا ہوا رہتا ہے یہ والی دیکھ سکتے ہو پتلی سی ایک نکلی ہوئی ہے تو یہ آگی کی طرف نکلتی ہے جیسے ہی ہم کی بورڈ کا کوئی بھی بٹن پریس کرتے ہیں یہ ربر کا جو بول ہے وہ بھی پریس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آگے کا نوچ آگی کی طرف بڑھتا ہے جس کی وجہ سے دونوں کنیکٹر ایک ساتھ جوڑ جاتے ہیں یعنی کی بٹن پریس کرنی پر یہ پوائنٹ کا کنیکٹر اس پوائنٹ کی کنیکٹر کے ساتھ تچ ہو جاتا ہے جب تچ ہو جاتا ہے تو اس کا سگنل اس کے ذریعے کنٹرول سرکیٹ کو بھیجا جاتا ہے کی سامنے والے اس کے بٹن پریس کیا ہے اور اس کے بٹن کے جو کمانڈ ہے اس کو رن کیا جائے ہر کنٹیکٹ کا اپنے ایک پوزیشن ہے جیسے کی آپ کو پتہ ہی ہوگا کی کی بورڈ پہ ہر بٹن کا ایک پوزیشن ہوتا ہے جیسے کی ٹاپ لیپٹ کورنر بٹن ایسکیپ کا ہوگا بیچ والا بٹن بیک سپیس کا ہوگا یہاں پہ انٹر کا بٹن ہوگا کی پہلے سے ڈیفائنٹ ہے کی کس پوزیشن پہ کون سا بٹن ہوگا اسی کے حساب سی یہ میکٹرک سرکیٹ ڈیزائن کی جاتی ہے کی اس بٹن کے پریس کرنے پر کون سا کنیکٹر ٹچ ہوگا اس کا سیگنل کنٹرول سرکیٹ پہ جائے گا وہ پہلے سے ڈیفائنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے یہ کھلیر ہے کی کی بورڈ کا جو مین کام ہوتا ہے وہ تو بٹن تو کرتا ہی ہے لیکن بٹن کے پیچھے بھی یہ میکٹرک سرکیٹ ہوتی ہے جو کی کمپیوٹر کو سیگنل دیتی ہے کہ سامنے والے نے یہ بٹن پریس کیا ہے اور سیگنل بھیجنے سے پہلے یہ کنٹرول سرکیٹ اسے پروسس کرتی ہے اس کے بعد آؤٹپوٹ جنٹریٹ کر کے پیسی تک اس کو بھیجتی ہے تو دوستہ آپ کو اتنا تو سمجھنے آئے ہی گیا ہوگا کی یہ کی بورڈ کام کیسے کرتا ہے اس کا پارٹس کیا کیا ہوتے ہیں کیسے وہ ورک کرتا ہے آپ کے منعی سوال جرور آتا ہوگا ہے کی بورڈ کا کنٹرول سرکیٹ تو پی سی بھی کا بنا ہوگا ہے تو یہ میکٹرک سرکیٹ جو ہے جو پلاسٹک کا بنا ہوگا ہے وہ اس کے ساتھ کنکٹ کیسے ہوتا ہے تو اس کا سیمپل سا جواب بہت شدہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو یہ کننیکٹر ہی ہوگی ایک سیٹ کا کننیکٹر یہاں پہ دیا گیا ہے سارا اور بیک سائٹ کے اگر سیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا کنیکٹر یہاں دیا جائے بیچ والا جو سیٹ ہے میکرک سرکٹ کا یہ صرف پارٹیسن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ پہلا اور آخری والا سیٹ کے دوسری کے ساتھ ایسے ہی کنیکٹ نہ ہو جائیں پریس ہونے پر ہی یہ کنیکٹ ہے تو یہ سیٹ میں کنیکٹر نکلے ہوئے ہیں اور اس میں لیے کنیکٹر نکلے ہوئے ہیں جو کی کنٹرول پینل سے کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے اگر میں اس کو اس کے اوپر رکھوں تو یہ اس کے اوپر ٹچ ہو جائے گی تو میٹرکس سرکٹ کو کنٹرول سرکٹ کے ساتھ پروپرگی فکس کرنے کے لئے یہ رببر کی ایک سٹریٹ بھی گئی ہے تو اس کو جسٹ اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ سیکس ہو جائے گی اور یہاں پہ اسکرو ٹائٹ کر رہے گی تاکہ میٹرکس سرکٹ کنٹرول سرکٹ کے ساتھ پروپرلی ٹائٹ ہو جائے اور کوئی لونچ کنیکشن نہ ملے تو دوستو آج ہم نے جانا کی کیسے ایک کیبورڈ ورک کرتا ہے کیسے ہم کیبورڈ کا کوئی بٹن کو پریس کرتے ہیں تو اندر کیبورڈ کے کیا ہوتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو جانکاری مل گئی ہوگی اور ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ جرور کریں تاکہ ایسے ہی ویڈیو ہم آپ تک ہمیشہ لاسکیں ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینکیو اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں